محمد و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیام اللیل اور تحجد کا فرق قیام اللیل کسے کہتے ہیں اور تحجد اس حوالے سے مختلف بحثیں ہوتی ہیں مختصر خلاصہ یہ ہے قیام اللیل یعنی جب رات شروع ہوتی ہے غروبِ آفتاب سے شروع ہوتی ہے اور خاص کر عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک یعنی صبح کی آزان کا وقت شروع ہونے تک جو وقت ہے اس پورے وقت میں رات کو جو آدمی جس قسم کی بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے چاہے وہ ترابیح پڑھ رہا ہے رمضان میں یا وہ تحجد پڑھ رہا ہے یا وہ ذکر و تلاوت کر رہا ہے تسبیحات و تحمیدات بغیرہ کر رہا ہے وہ راقبہ کر رہا ہے اور اپنا احتساب بغیرہ وہ کر رہا ہے تو محاسبہ وغیرہ کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی طرف توجہ دلا رہا ہے اس کو اپنی آخرت اور قبر آخرت کو بنانے اور دینی اعمال کا سلسلہ ہے اس دوران اگر اس کو تھوڑی تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو ہلکی سی وہ نیند کرنے کے سوچ میں لیٹ بھی جاتا ہے اس سوچ سے کہ تھوڑا سستا کر اور جو ہے تھوڑا آرام کر کے پھر سے وہ اپنے عبادات کے سلسلے کو جاری رکھے تو یہ سارا جتنا سلسلہ ہوتا ہے یہ سارا کا سارا قیام اللہیل میں آتا ہے قیام اللہیل گویا ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ رات کو جو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے جو وہ جائز طریقوں سے جو جو عبادات جس قسم کی کر رہا ہوتا ہے وہ ساری قیام اللہیل میں آ رہا ہے اور اس طرح وہ قیام اللہیل یعنی رات کی پوری رات کی عبادت کا ثواب عملی طور پر جو عبادت کا ثواب ہے وہ پا رہا ہوتا ہے دیکھ گیا تحجد کا مسئلہ تو تحجد چونکہ اسی کے جو زور ایک حصہ میں سے آ گیا ہے قیام اللہیل کے تو تحجد یہ عربی اعتبار سے ان الفاظ میں سے ہے جن کو ہم متعزاد دلمانہ کہتے ہیں یعنی جن میں دو طرفہ مانا آ رہا ہوتا ہے چنانچہ تحجد کا مفہوم جاگنا بھی آتا ہے اور تحجد کا مفہوم سونا بھی آتا ہے دونوں اس میں آتے ہیں بیداری بھی اور خواب بھی دونوں اس میں آتے ہیں نافی لطلق آپ علیہ السلام کو خطاب ہے کہ رات کے کچھ حصہ میں آپ چاگئے بیدار رہی ہیں اب یہ بیدار رہنا سو کر بیدار ہونا ہے یا سونے سے پہلے ہی بیدار رہنا ہے دونوں مانے آ سکتے ہیں لہٰذا یہ کہنا کچھ حضرات کا کہ تحجد اس وقت ہوں گے جب آتی سو کر اٹھے گا سونا ضروری ہے تو وہ اس آیت کے دو مفہوموں میں سے ایک مفہوم کے خلاف جاری یہ بات لہٰذا یہ ٹھیک نہیں ہے البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے روایات کی روشنی میں دیکھا جائے تو سو کر اٹھنا تحجد پڑھنا یہ زیادہ افضل طریقہ ہے لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سویں اور تب جا کے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں ایسے نہیں ہیں اچھا اس کے حدیبی یاد رکھیں کہ تحجد کا ذکر قرآن کریم میں کئی مقامات پر آ رہا ہے اس کی طرف اشارے آ رہے ہیں لیکن صراحتاً ذکر دو سورتوں میں خاص طور پر ہے سورة المزمل این ناشی ادل لیلی اشتو اتو ام وقو ام قیلہ اور سورہ بنی اسرائیل ومن اللیل فتحجد بھی نافلت اللک تو یہ ان سورتوں میں خاص طور پر یہ ذکر آ رہا ہے تو تحجد یہ کب سے شروع ہوتے ہیں یہ ایک قول تو یہ ہے کہ عشا سے شروع ہوجاتے ہیں اور یہ صبح صادق یعنی صبح کے ازان کے وقت تک سارا وقت یہ تحجد کر رہتا ہے چنانچہ اللہمہ شامی اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو یہ خوف ہو کہ وہ تحجد کے وقت میں نہیں اٹھ سکے گا اس کی نیند غالب آتی ہے اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ شخص اگر رات سونے سے پہلے یعنی عشاء کے وطروں سے پہلے اگر وہ دو چار چھے آٹھ رکھت پڑھ لیتا ہے تراویز کی تحجد کی نیت سے زیر میں یہ ہوتا ہے کہ اٹھ گیا تو پڑھ لوں گا نہ اٹھ سکا تو چلے یہ تحجد کا ثواب تو مل جائے گا تو اس کو تحجد کا ثواب اس سے مل جائے گا چنانچہ یہ ان حضرات کے قول کے مطابق جو عشاء سے کہتے ہیں تحجد کا وقت شروع ہو گیا البتہ اس کا افضل ترین جو وقت ہوتا ہے تحجد کا وہ نصفل لائل سے ہوتا ہے کہ نصفل لائل سے آدمی یعنی آدھی رات سے آگے چلیں تحجد کا وقت اور بہتر ہوتا ہے کہ سو کر اٹھے اور پھر بہتر وقت بہت زیادہ بہترین وقت کہ صبح کے ازان سے تقریبا پونا گھنٹا یا گھنٹا پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ اس کا خاص وقت ہوتا ہے تحجد کا تو یہ بھی ایک صورت ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آتھ رکھیں کہ جو افضل آپ علیہ السلام کی روایت کے مطابق کہ افضل جو نفل نماز ہے وہ تو یہ تحجد کی نماز ہے اور سب سے افضل جو روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمائے باقی اس کی جو قضا ہے کہ تحجد اگر کسی گرے جائیں تو اس کی قضا تو بہترکیں فرض اور واجب کی قضا ہوتی ہے سنتوں کی قضا یعنی اس کی سنت کی قضا نہیں ہوتی صبح کے سنت کے حوالے سے کہ اہمیت بہت زیادہ ہے بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کو لوڑانا چاہتا ہے تو اشراف کے ساتھ لوڑا لیں لیکن ویسے سنتوں کی قضا قائدہ ہی ہے کہ نہیں ہوتی البتہ چونکہ جس آدمی پورا سال کا معامل ہوتا ہے کہ وہ تحجد پڑتا ہے تو اس کی تحجد اگر شور جائیں تو اس کو یقیناً بڑی پریشانی اور پشمانی بھی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے تو اس کے دکھ کے مداوہ کے لیے یہ صورت موجود ہے کہ وہ صبح اشراق سے لے کر زوال کے وقت تک یعنی گیارہ پچاس تک کا جو وقت ہے اس کے دوران اگر وہ تحجد پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے ازالہ ہو جائے گا آپ علیہ السلام سے عملی طور پر بھی اقت واقعے میں اس طرح نظر آ رہا ہے کہ دن کے وقت تحجد پڑھنا آپ سے ثابت ہو رہی ہے تو ایک روایت کے اندر باقی وطر کے جو سلسلہ ہے تو وطر یہی ہے کہ ایک آدمی کو اگر اس کا معامل ہے تحجد پڑھنے کا اور اٹھ سکتا ہے کابو ہے نیند کی اوپر تو رات کی آخری رماز حدیث کے مطابق بنانا چاہیے اس کو یعنی تحجد پڑھ کے اس کے بعد آخر میں بہتر پڑھنے چاہیے لیکن اگر کسی کو اپنے نیند پر کنٹرول نہیں ہے معامل بھی اس کا پکا نہیں ہے تو پھر ایسی تحجد کا پھر ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ سونے سے پہلے آپ نے بہتر پڑھ لے باقی تحجد کا ثواب پانے کے لیے وہ صورت میں نے پہلے علامہ شامی کے حوالے سے بیان کر دی ہے تحجد کس طرح پڑھیں گے تحجد دو دو کر کے اس کی دو سے دے کر بارہ تک رکعات ہیں لیکن آش رکعات سب سے زیادہ جو ثبوت آ رہے ہیں وہ آش رکعات کا ہے دو دو کر کے پڑھیں گے اور ہو سکے تو اس کو رکعتوں کو رکعتوں کو تھوڑا لمبا کریں گے پھر آت کے دبار سے طویل کریں گے طویل کریں گے لمبا کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ رکعتیں بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اس ترطیب سے تو رمضان کے اندر یہ ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ وطر کو ہم کیسے پڑھیں جب ہم ترابی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ جس آدمی کا معمول پورے سال کا اس کا تحجد کا ہے تو وطر آخر میں پڑھتا ہے تو وہ اپنے معمول کو خراب نہ کرے افضل یہی ہے کہ وہ ترابی پڑھ لے اور اس کے بعد وطر امام کے ساتھ نہ پڑھے اور جلا جائے اور اپنے معمول کے مطابق جارے پڑھے لیکن کسی آدمی کا اگر معمول نہیں ہے یا نیند کے اوپر اس کا غلبہ نہیں ہے جو ہے امام کے ساتھ پڑھ لے یہ افضل طریقہ ہوگا برحال یہ قیام اللہ علیہ اور تحجد سے متعلق ایک تو اس کا فرق معمولی سا اور دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ اور تحجد کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں ضروریوں میں نے آپ کے سامنے اکھلا دیتی